ناظرین ہمیں جائن کیا ہے ویٹرن پولیٹیشن جناب کمر زمان قائرہ کسی تارف کے محتاج نہیں ہے تینکیو ویری مچ قائرہ صاحب آپ کے وقت کے لیے سر سٹیٹ اوے آتا ہوں سوال پہ دو تین سوال ہیں پہلا تو یہ کہ آج پھر بیان چھپا ہے اور ایک پالیسی ڈیفرنس نظر آتا ہے آپ میں اور پرائیوٹائزیشن کا جو ایشو ہے اس پہ آج پھر ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے اور اس کے ساتھ کیونکہ مزدوروں کی اور کسانوں کی پارٹی روایتی طور پر ہم سمجھتے ہیں کسان سراپہ اتجاج ہیں سڑکوں پر ہیں ساتھ تیرہ سی ارب روپے کا بلکہ سے زیادہ کا ایک سکیم بھی آیا ہے اس پہ چونکہ آپ کے آپ اگزیکٹیو میں تو نہیں ہیں مگر آپ کے بنیادوں پر یہ پارٹی کھڑی ہے تو آپ کا موقع کیا ہوگا اور ان ایشوز کو کیسے پرسیو کریں گے آپ جناب کائرہ صاحب بات یہ ہے جہاں تک کسانوں کا تعلق ہے بلکل ہم کسانوں کے اس ایشو کے ساتھ ہیں ہنڈرڈ پرسینٹلی ساتھ ہیں کوئی دوسری اس پہ رائے نہیں ہے اور جو ایمپورٹ کا ایشو تھا وہ غلط ہوئی صحیح ہوئی کیا ہوا کیوں کی گئی اس کو اس وقت موجودہ جو کسانوں کا بہران ہے اور اس کے ساتھ لنک نہیں کرنا چاہیے ہم حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں حکومت کو پرسو کر رہے ہیں اور بلکل کریں گے اور زوردار طریقے سے کریں گے ہمارے ایم این ایز نے ایم پی ایز نے اسمبلیز کے اندر بھی اس پہ بات کی ہے کہ کسان کو بروقت اس کی فصل کی قیمت ملنا یہ اس ملک کی فوڈ سیکیورٹی کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ کسان کا نقصان نہ ہو اور وہ اگلی فصل زیادہ محنت اور توجہ سے کاشت کریں گا ورنہ قاضی صاحب ہوتا یہ ہے کہ ہم دیگر ممالک کو زیادہ مہنگی فصلوں کی قیمتیں دے کے اپنے ملک کے اندر سبشنائز کر کے گھاٹیں برداشت کر کے وہ فصلیں اپنے لوگوں کو دیتے ہیں لہذا اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ فوری طور پر اس کی انویسٹیگیشن کرتے رہی ہے ماضی میں کیا ہوا کیونکہ ٹیکر گورنمنٹ میں گندم امپورٹ کی گئی لیکن کسان کو ہر حال میں اس کی گندم اٹھانے کا اتمام ہونا چاہیے اور اس کے اندر حکومت کا اگر نقصان بھی ہوتا ہے تو وہ عوام کا پیسہ ہے اگر عوام کے لیے خرچ ہو جاتا ہے اور نقصان ہو جاتا ہے تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا نہیں بات تو پرائیوٹیزیشن کی تو پرائیوٹیزیشن کی کوئی پالیسی چیز ہمارے سامنے نہیں آئی ہم نے واضح طور پر یہ پالیسی گورنمنٹ کو درکھی ہے کہ آپ آؤٹرائٹ سیل کی بجائے پبلک پرائیوٹ پارنرشپ میں چیزیں دینے کی کوشش کیجئے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پرائیوٹ سیکٹر اچھی ادارے کو چلا لیتا ہے گھڑا کر لیتا ہے تو جو گورنمنٹ کا ففٹی وان پرسینٹ یا جو بھی شیئر ہوگا تو وہ گورنمنٹ کے سابقہ گھٹوں کو کور کرنے کی پوزیشن میں ہوگا اور گورنمنٹ کا اس میں عمل داخل بھی ایک حد تک رہے گا لیکن اس کی اگزیکٹیو پینٹرول سے گورنمنٹ نکلے گی تو اس کی کرکردگی میں اگر بہتری آتی ہے تو یہ موڈل زیادہ اچھا ہے یہ اگر چلتا ہے تو دیکھی اگر یہ نہیں چلتا تو پھر کسی اور طرف دیکھیں گے اب دیکھتے ہیں ہیں کہ حکومت اس پہ کیا فیصلہ لیتی ہے اچھا کائرہ صاحب میں تھوڑا سا آپ کے پہلے سوال کی طرف آتا ہوں جو جس پہ تھوڑے سی ریسرچ ہم نے کی ہے بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں جب تک کہ اس کی انویسٹیگیشن نہ ہو ہمیں یہاں بڑی عادت ہے ایک دوسری پہ کرپشن کے الزامات لگا دینے کی مگر حقیقت حال یہ ہے کہ جب گندم منگائی گئی ایک دو سات دن میں پہنچ گئی پرسرار طور پر تئیس دن لگتے ہیں یعنی وہاں سے جہاد آتے ہوئے اور پھر وہ جب سستی پہنچی تو جو ملرز ہیں انہوں نے سستی اٹھا لی اور جو کسان نے یہاں اگائی تھی اب وہ لے کے بیٹھا ہوا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ فیشی فیشی نظر آتا ہے اس پہ میرے خیال میں چونکہ کسان آپ کی ایک اور بھی سن لیجئے جی سر ایک اور بھی آپ کی آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلوں جب پاکستان میں گندم کا سٹاک موجود تھا انٹیسپیشن میں یہ جو تقریباً تیس لاکھ ٹن گندم منگوائی گئی پاکستان کا جو سرکاری سٹاک ہوتا ہے وہ چالیس ملین چالیس لاکھ ٹن کا ہوتا ہے تو یہ قریباً پینتیس لاکھ ٹن گندم جو امپورٹ کی گئی فورس ہی کرتے ہوئے کہ گندم کی شارٹیج ہے سوال یہ ہے کس کے اوپر رکھتا ہے حقیقت ہوتی نہیں ہے بالکل کرنی چاہیے جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو پکستان میں چاہیے ہیں اس لیے جو ریس داری تھا وہ چار ہزار تھا اور جو گندم امپورٹ ہوئی تھی وہ کوئی دو سوا دو سو ڈالر میں امپورٹ ہوئی تھی بلکہ کیا ہے کہ دو سو پندرہ ہزار ڈالر میں اگر یہ بات درست ہے تو اس کا مطلب ہے دو کام ہوئے ایک تو ہم نے گندم پتہ نہیں وہ کس ریٹ پہ آئی تھی لیکن اگر ہم نے دو سو ستر ڈالر میں لسیز بھولی تو پاکستان جو پہلے ہی فورن کرنسی کے بہران کا شکار ہے آپ نے فورن کرنسی ایکسپورٹ کر دی یعنی انہوں نے دو سو ستر ڈالر کے برابر انہوں نے فورن کرنسی گومیٹ سے لی پر ٹن یعنی پیس لاکھ ٹن پہ ہر ٹن پہ کوئی تقریباً پچاس ڈالر یا پچپن ڈالر جو ہیں وہ انڈی نہیں ہوئے بلکہ وہ سمگل ہو گئے اس ذریعے سے پاکستان میں جو ایکسٹرا دیا گیا جو قیمت ہے اور جو کیوں خریدی گئی ہے اس کے اوپر بالکل سوال اٹھنے چاہیے اور پھر یہ بھی کہ کہتے ہیں جو 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 ملوں والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سبتمبر کے اندر حکومت کا جو سٹاک ہوتا ہے جو پاس کوئی سوائی حکومتوں کے پاس ہوتا ہے وہ ستمبر کے مہینے میں ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے اس سے مارکٹ سٹیبلیٹی رہتی ہے جب یہ گندم امپورٹ ہوئی تو اس کا سٹاک اکتوبر نومبر بلکہ دسمبر میں جا کے سرکاری سٹاک جو ہے وہ ریلیز ہونا شروع ہوا اور اس کو روکے رکھا گیا تاکہ امپورٹڈ گندم پہلے بھک سکے یہ بھی ایک اس کا حصہ ہے یہ کمپریہنسف انویسٹیگیشن بلکل ہونی چاہیے لیکن اس انویسٹیگیشن کے بہانے کسان کو نہیں مارنا چاہیے بلکہ کسان کی سپورٹ کرتے ہوئے اس کی فصل جو ہے اس کا اٹھانے کا سمان کرنا چاہیے کل تک تو جو میں کسان اطاعت کے چیرمین تھے میرے شو پہ انہوں نے بتایا جی کہ وہ حکومت نے فیلال انکار کر دیا ہے گندم اٹھانے سے لیکن اب میں آپ کی طرف آتا ہوں یعنی آپ کی مراد یہ ہے کہ آپ کی حضور یہ جو گورنرشپ کا معاملہ تھا یہ اس یہ بھی ہمیں لگتا ہے ادھر نئی اپائنٹمنٹس ہو رہی ہیں وائس پرائیم منسٹر کا عوضہ بھی تخلیق ہو چکا ہے کچھ ریومر مل یہ کہتی ہے کہ شاید وزیر خواجہ پھر ایک بار جناب محترم بلاول بھٹو صاحب بنیں گے تو یہ کہاں کہانی رکی ہوئی ہے اور یہ کیسے آگے سلسلہ بڑھ رہا ہے ہماری جماعت کا حکومت کے اندر ایگزیکٹیو آتھارٹی میں شامل ہونے کا تو کوئی ایسا شایبہ مجھے نظر نہیں آتا یہ بہت دنوں سے سوال اٹھایا جا رہا ہے اور ہم بارہا اس کا جواب دے چکے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم حکومت میں شامل ہو جا رہے ہیں نہ ایسی کوئی تجویز ابھی زیر بحث ہے اگر کوئی تجویز زیر بحث ہوگی تو اس کے اوپر بات کر لیں گے دیکھ لیں گے کہ کیا صورت ہے ہماری سیس پہ فیصلہ کر لے گی آہ جہاں تک گورنرشی پہ تعلق ہے چاروں صبح کے گورنر جو ہے ان کی تہیناتی کی پرنسیپلی فیصلہ کیا گیا ہے اب وہ کس کس کا نام اس میں نکلتا ہے دو نام میری جماعت نے دینے ہیں دو مستمریق نے دینے ہیں تو یہ اب یہی رہ گئے ہیں تقرریوں کے حوالے سے تو ہوپلی یہ دلد ہو جائے گا اچھا کہہ سب ہو اب اب یہ ہم آپ ڈیل بھی ہو رہی ہے چھے سے آٹھ بلین آج 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 آزم نظیر طارد صاحب نے ہمیں یہ کہا ہے کہ حضور بڑا مشکل وقت آگے آ رہا ہے ڈیل چھے سے آٹھ بلین ڈالر کی ہوگی اور اس میں ہمیں بکے قیمتیں اور بڑھانی پڑیں گی آپ تو پرانے 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 ورکر ہیں لوگوں کے نبز پہ آپ کا ہاتھ ہے لوگ تو بالکل ایک جس آپ کہہ رہے ہیں کنارے پہ آئے ہوئے ہیں جو جو ایک کیفیت ہے تو یہ آنے والے دنوں میں مجھے پولٹیکل انریس نظر آ رہا ہے ادھر مولانا بھی کھڑے ہیں وہ بھی چل پڑے ہیں حکومت کے خلاف how do you see the coming world کیسے انفولڈ کرتے نظر آتے ہیں آپ کو قاضی صاحب یہ جو آپ کا تجزیہ ہے یہ درست ہے اس کو اس میں وزن ہے کہ لوگوں کو مشکل حالات میں آلیڈی بڑی مشکلات ہیں اور ان کی مشکلات میں اور اضافہ کرنا کوئی دانشمندی نہیں ہے لیکن آپ نے دوسرا انگل اس کے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا حکومت کے پاس کوئی ایسی سپیس ہے کہ وہ لوگوں کو فوری طور پر وہ ریلیف کہ وہ سستی اشیاء دے سکے سستی اشیاء دینے سے مراد یہ ہے کہ اگر تیل بجلی گیس وہ سستہ دے کچھ کھانے پینے کی اشیاء جو ہے اس کے اندر بھی سبسیڈی گامنٹ دے تو یہ سارا کچھ سستہ کرنے کے لیے حکومت اپنے پاس سے پیسہ ڈالے حکومت کے پاس پیسہ ہے سبسیڈیاں کم کر کے بلکہ سبسیڈیاں بڑھا کے قیمتیں کم کر کے آپ عالمی اداروں کو مطمئن کر پائیں گے جن سے کرد لینا ہماری مجبوری ہے تو پھر ہمیں کرد نہیں ملے گا کرد نہیں ملے گا تو ہم ڈیفالٹ پہ چلے جائیں گے تو گمٹ کے پاس کیا آپشن اویلیبل ہے یہ دیکھ کے سوال گمٹ سے کرنے چاہیے اور گمٹ سے توقع بھی کرنی چاہیے صرف یہ سوال ریز کرنا کہ لوگوں کو آسانیہ لوگوں کو دینے کے لیے حکومت کو یہ کام کرنا چاہیے چاہیے کہ حد تک تو ان پرنسیپل تو کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا وزیراعظم صاحب سے پوچھیں گے وہ بھی کہیں گے وزیراعظم سے پوچھیں گے وہ بھی کہیں گے کہ چاہیے لیکن کیا کر سکتے ہیں کیا سپیس ہے اگر نہیں ہے تو پھر وہ کام جو ان پاپولر ہیں جو مشکل ہیں گمٹ کے لیے مشکل کیا ہوتا ہے وہ فیصلہ جو عوام کو ناراض کرے جو عوام کے اندر گم و غصے کو بڑھائے لہذا اگر گمٹ کے پاس کوئی شوق تو نہیں ہے کیسا ہو اگر گمٹ کے پاس کوئی اور سورس ہے کوئی ذریعہ ہے کوئی طریقہ ہے کہ وہ اشیاء کی قیمتیں یا ٹیکس بیس کو بڑھا کے یا بیٹر ریکاوریز کر کے تھیفٹ روک کے اس عمل کو یا پریوٹیزیشن کر کے اس عمل کے بغیر وہ پاکستان کو بہران سے نکال سکتی ہے تو گمٹ کو ہمیں یہ رائے دینی چاہیے کہ بھائی یہ بہتر رستہ ہے جو آپ اڈاپٹ کر رہے ہیں وہ غلط ہے